بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ٹیسٹ کرگٹ کا بڑا ہی زبردست دن تھا اور ایک مضبع پھر ٹیسٹ کرگٹ ہمیں روائیو کرتے ہوئی نظر آئی جب دو انتہائی دلچسپ میچ ہوئے ایک جو بریزبن گہبا میں اسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو کہ چوتھے دن کے آخری سیشن تک گیا اور آٹھ رنز سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے یہ نیل بائٹر مہجیتا اور ہیٹمر جوزف سوری شمار جوزف جو کہ اوبرت ہوئے فاسٹ بالر تھے ویسٹ انڈیز کے انہوں نے کمال کر دیا اور سات وکٹیں انہیں حاصل کی ویسٹ انڈیز کے لئے دوسری اننگز میں اور دو سو سولہ رنز کا حدف بڑے ہی زبردست طریقے سے دیفنڈ کرنے میں کام جاب ہوئی ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور دوسری طرف میچ تھا انگلینڈ اور انڈیا کا اور انڈیا کی ٹیم ایک دفعہ پھر چوک کر گئی ایک اہم موقع کی اوپر ٹیسٹ میچ میں جب وہ ڈومینٹ کر رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے انگلینڈ کو پہلی نیز میں آؤٹ کیا اور پھر چار ساڑے چار سو رنز کر لیے تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انڈیا کی ٹیم یہ میچ ہار بھی سکتی ہے لیکن کیا زبردست کام بیک کیا انگلینڈ کی ٹیم نے چھامنے رنز بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہوئے اور انگلینڈ کو ایک یقینی شکست سے یقینی فتح میں انہوں نے یہ کھیل کے بدل دیا اور وہ میچ بھی ہمیں دیکھنا کو ملا کہ چوتھے دن کی آخری سیشن میں گیا اور انڈیا کی ٹیم نے بھی فائٹ بیک کی اور آلموسٹ پچیس ستیس رنز سے وہ یہ میچ ہارے دونوں میچ بڑے ہی نیل بائٹر ہوئے اور سپیشلی جس طرح ویسٹن ڈیز کی ٹیم نے یہ میچ جیتا that is unbelievable اور یہ لیسن ہے فور پاکستان کی ٹیم کہ کس طرح ایسٹلیا میں جیتا جاتا ہے کہ ویسٹن ڈیز جیسی کمزور ٹیم بھی ایسٹلیا میں پاکستان سے بیتر کھیلی ہے پچھلے پچیس دی سال سے لیکن پاکستان کی ٹیم بلکل بھی فینش نہ کر پائی اس سریز میں بھی جو کہ ریسنٹلی کنکلوڈ رہی دو میچز میں ان کے پاس موقع تھا ایسٹلیا کے ہی میدانوں میں اور پلاخر انہوں نے ستائیس سال کے طویل انتظار کے بعد ایسٹلیا میں ایک ٹیسٹ میں جیتا 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 ہے